پانی بارش کے بعد جل بھراف سے دلی کا ایمز اسپطال بھی بچ نہیں پایا ایمز کے بیسمنٹ سے لے کا لفٹ اور آپریشن تھیٹر تک میں پانی بھر گیا جس کے بعد بجلی کاٹی گئی آپریشن تھیٹر بند کر دی گئی تیز بارش کے وجہ سے اسپطال کے آپریشن تھیٹر میں پانی گھس گیا یہ تصویر ہے آپ دیکھئے یہ ایمز اسپطال کی تصویر ہے آپ دیکھئے یہاں پر کیسے آپریشن تھیٹر جو بہت ہائیجینک جگہ مانی جاتے ہیں جہاں پر بہت ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے آپریشن تھیٹر میں پانی گھس گیا بیسمنٹ میں پانی گھس گیا اسپطال میں کئی جگہ دیکھیں جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں اسپطال میں پانی گھس آیا دلی میں جو ایک دن اور دو دن کی بارش ہوئی ہے اس نے پوری کی پوری ویوستاؤں کی پول کھول کر رکھ دی کل بھی ہم نے دیش بھر میں دلی میں خاص طور پر اس طرح کی تصویریں دیکھی دی بلکہ کل تو دلی میں ایرپیوٹ میں جو حادثہ خوباؤس میں ایک شخص کی جان بھی چلے گئی تو آج بھی برسات ہوئی اور اس بارش نے ایمز میں بھی اب اوستاؤں کی پول کو کھول کر رکھ دی ہمارا پوری ایسٹ اوتر پردیش کور ہو گیا اور اگلے دو سے تین دن میں ہمارا بیسٹ اوتر پردیش کا جو باقی حصے ہیں ہریانہ کا حصے ہیں یہ دھیرے دھیرے کور ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ کا اتی بھاری برشہ کا بھی ریپورٹ آ رہا ہے اور آنے کا آگے بھی ہونے کے سمبھاونا ہے مگر جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ارناشر پردیش آسام میں ہے یہاں پر بیری ہیوی ایکسٹریم لی ہیوی رین پال ہونے کی پاسیبیلٹ ہے جس کے کارن سے ہم نے ریڈ الارٹ دیے ہیں کیونکہ یہاں لینڈسلائیڈز بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ناغلین مانیپور مزوران ترپورا میں ان چاروں راجوں میں ہی بھاری